مختصر سے وقت میں سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں ویسے جمعے کے روز سوال و جواب کی نشست میں جو ساتھی بھی سوال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے یا درست کے بعد بھی سوال و جواب کوئی کرنا چاہے مفتی تارک مسود صاحب نے ایک بیان میں کہایا کہ اہلِ لیسوں کو ٹی وی پہ جب بلائی جاتا ہے تو ایک ایک کو بلائی جاتا ہے دو کو اس لیے نہیں بلائی جاتا کہ دونوں کا موقف مختلف ہوتا ہے موضوع صاحب نے گرامی قدر شاید مفتی تارک مسود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پر کر دی ہے مغرب سے لے کے مشرق تک جنوب سے لے کے شمال تک اہلِ دی سالمِ دین کسی بھی ہتے کا ہو کسی بھی علاقے کا ہو کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو اس کی فقہ اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا کیونکہ اس نے مسئلہ حض کرنا ہے یا قرآن سے حض کرنا یا حدیث کی کتاب سے حض کرنا ہے ایک بلانے کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب وجہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا احناف کے دو دو تین تین بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں تنس کرنا مقصود نہیں ہے نہ کبھی کسی کو تقلیف دینا مقصود ہے آپ نے کہا کہ ہم اہلِ دیس کا احترام کرتے ہیں لیکن بعد میں تو قل کی بات کرتا ہوں میں آپ سب دیوبند کا احترام کرتا ہوں لیکن اتنے متعدد اور مختلف علماء اس لیے بٹھائے ہوتے ہیں فقہ حنفیہی کے ماننے والے دیوبندی کا مسئلہ فقہ حنفیہی کے ماننے والے بریلوی سے مختلف ہے فقہ حنفیہی کے ماننے والے چشتی کا مسئلہ فقہ حنفیہی کے نقش بندی سے مختلف ہے اس لیے دو دو چار چار بٹھانا اس بات کے اوپر دلالت ہوتا ہے کہ ان کا اپس میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے ایک بھی بٹھایا ہو اللہ کا شعر ہو ایک بھی ہو اس کا مسئلہ کسی بھی جگہ پہ ہو وہی مسئلہ سعودی عرب کا اہلِ دیس بھی بیان کرے گا مصر کا بھی وہی بیان کرے گا امریکہ کا بھی وہی بیان کرے گا ساؤدھ افریقہ کا بھی وہی بیان کرے گا آج تک آپ کو کبھی کسی اہلِ دیس نے یہ جو انہوں نے بات کیا شاید ان کے ذہن میں یہ جو اہلِ دیس کے جماعتی اختلاف ہیں اس حوالے سے شاید ان کے ذہن میں آیا ایک اہلِ دیس دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے وہ اختلاف جماعتی اختلاف ہے عقیدے میں یا مسائل میں اہلِ دیس کا بارہ سو سال سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے اور آپ نے ڈیمانڈ کی آپ ایک فقہ لکھ دیں اللہ کے بندے ہمیں آپ پہ یہ اطراب ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہونے کے بعد آپ کو کس نے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ علاق علاق فقہ کی کتابیں بھی لکھی جائیں یعنی جو اطراب ہمارا آپ پہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ بھی لکھ دیں ہماری فقہ تو مرتب ہے لکھی ہوئی ہے ہمیں سہہ ستہ کے بعد بہاری شریف کے ابواب فقی نہیں ہے مسلم شریف کے نہیں ہے یا یہ حدیث کی کتابوں میں معین کردہ متعین حدیث کے اور ابواب کے بعد مدید کسی فقہ کی ضرورت ہے کسی فقہ کی ہم سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہماری فقہ فقہ محدثین ہے اور مسلح کے محدثین ہے ہمارے ندیگ دید اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیید کی پھر انہوں نے اس حوالے سے دو باتیں مزید بھی کی ہیں بات آئی ہے تو اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ بیس ترابی کے بارے میں اور تین تلاق کے بارے میں میں بڑا وادے ہوں جی اس میں اعلی دیس سے ہتا ہوئی ہے ایک بات یاد رکھئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان اگیارہ رکت پڑا کرتے تھے اور تارک مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا انہیں دیس سے اگلی حدیث نہیں پڑتے آگے اس سے زیادہ رکتوں کا اور بیس رکت کو مسنون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انہوں نے بخاری سے کہ آگے موجود ہے میں آپ کے اوپر کوئی تحمت نہیں لگاتا نہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہو سکتا آپ کے ذہن میں کوئی اور کتاب ہو آپ کے بارہ سو سال میں کسی حنفی عالم دین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری شریف کے اندر بیس رکت موجود ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ صحیح حدیث بخاری نہیں صحیح حدیث میں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بیس رکت مسنون ثابت ہو اللہ کی قسم سب سے پہلے اہل حدیث اس کو احتیار کرے گی ہمارا مسئلہ کی اہل حدیث ہے ہمارا مسئلہ کی اہل حدیث ہے حدیث اور یارہ رکت سے آپ نے اب بخاری شریف کا وہ پیش سکین کر کے لگا دیں عوام کے سامنے بات کھل جائے گی کہ کہاں پہ بخاری شریف میں لکھا ہے پھر آپ نے بات کی حضرت عمر کی موتا امام مالک میں سائب بن یدید کی جو روایت ہے آپ حیران رہے جائیں گے کہ تمیم داری کو ربعی بن قاب کو حضرت عمر نے حکم بھی آئے یارہ رکت نماز کو ادا کرو تراوی کی یارہ رکت باجمات نماز کو ادا کرو حضرت عمر کا حکم یارہ رکت کر کہتے ہیں جی اسی موتا میں بیس رکت کا واقعہ مجود ہے بیس رکت کی جو روایت مجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی علاقے میں ہوتی تھی اور جو بندہ بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا حضرت عمر کا دور نہیں پایا وہ دعویٰ کے دور میں یہ ہوا اگر ہوا بھی ہو بالفرد مان لیا جائے اول تو منکتے سنت منکتے ہو اور اس نے وہ دور ہی نہ پایا ہو تو یہ بات قابل حجت ویسے ہی نہیں کیوں کیونکہ صحیح حدیث اسی کتاب میں مجود ہے کہ گیارہ رکت کا حکم دیا تمیم داری کو ربعی بن قاب کو بالفرد مان لیا جائے ہوئی تھی تو کسی چیز کا بکو پذیر ہونا اس کا الزام حضرت عمر کے اوپر لگے گا یا حضرت عمر کے حکم کس مسجد میں ہوئی ہے کس امام نے پڑھایا کوئی علم نہیں ہے تان تشنیح مقصود نہیں ہے اگر کوئی کام حضرت عمر کے دور میں ہوا تو وہ ضروریہ کے جائے ہو بتائیں وہ ضروریہ کے جائے ہو جائے ہونے کے لئے بھی علاق دلائل اور شرائط ہے کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں اگر کہیں ہوئی ہے نہ اس کے امام کا پتا نہ اس کی مسجد کا اگر ہوئی ہے اول تو جس بندے نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے حضرت عمر کا دور ہی نہیں پایا تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت عمر کے دور تک اجماع صحابہ یارہ رکعت ترابی کے اوپر پھر عجیب و غریب لوگوں کے دہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جی اہل ادیس بڑے ہم سخت ہیں ہم تو آپ کو کبھی آپ کے اوپر آپ بتائیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تنز بھی کیا اور تشنی بھی کیا ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے یہ موقف ہے اور آپ نے یہ جو الزام لگا ہے اہل ادیس کا موقف مختلف ہوتا ہے سبحان اللہ آج تک کسی اہل ادیس وامنے میرے پہ کاری حلیل صاحب پہ حمال لکوی صاحب پہ یا جو ہمارے علامہ ارشاد ال ارشاد الکسری صاحب یا مولانا مسعود عالم صاحب یا کسی عالم کے اوپر یہ اعتراض کیا ہو کہ نہیں نہیں یا اہل ادیس کا مسئلہ عبداللہ ناصر عمانی صاحب یا اہل ادیس کا مسئلہ نہیں ہمارے ہاں تو یہ اختلاف آئی نہیں کیونکہ ہمارا کوئی بھی عالم جہاں بھی بیٹھ کے عقیدے کا اور فقہ کا جو بھی مسئلہ بیان کرے گا وہ ہمارے مابین اتفاقی ہو اختلاف ہی نہیں ہے سیرے سے نہیں ہے سیرے سے نہیں ہے اس لیے ایک بٹھایا جاتا ہے کہ ایک بھی کافی ہے کہ اس نے جو بات کرنی ہے مسئلہ کی نمائندگی کی کرنی ہے پورے مسئلہ نے اس کو اون کرنا ہے اس لیے ایک کافی ہاں ہمارے مسئلہ کے اندر وعدے طور پہ ہمارا جو مسئلہ کے محدثین یا فقہ محدثین اس کے اندر وعدے طور پہ کچھ کریڈیٹیریاز ہیں کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرتا اس کا مسئلہ کے اہل ادیس سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ اپنے آپ کو اہل ادیس کرتا ہے یہ باتیں ہیں ایک بندہ اپنے آپ کو کہ میں اہل ادیسوں کا نمائندہ اور صحابہ کی توہین کرتا اس کو اہل ادیس مانا جائے نہیں مانا جائے کسی سے بھی پوچھ لیں اور یہ جو جماعتی اختلاف ہے اہل ادیسوں کی جماعتیں متعدد ہیں لیکن ہمارے ماں بین تو فقہ کا اور عقیدہ کا اختلاف ہماری تو فقہ اور عقیدہ سارے کا سارا وہی کے تابعہ قرآن اور حدیث ہمارے لئے حرفیں آہ رہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ان کے ساتھ میرا براہ راست بھی اچھا تعلق کا سوال آیا آئی تو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ساتھی کومنٹس بھی کہا رہے تھے کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کا ان کے بارے میں رویہ بھی نرم ہوتا ہے لیکن وہ آج کل کے دنوں میں ہام ہا اب یہ دیکھیں ان دنوں میں آپ اگر مثال دیں اپنی بات سمجھانا بھی چاہتے ہیں آپ وہ دلائل دیں جو آپ کے دلائل بنتے ہیں لیکن آپ رسول اللہ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ رسول اللہ نے بیس پڑھی ہیں اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بہاری سے ثابت کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا صحیح بہاری میں موجود ہے بارہ سو سال سے کسی آدم نے نہیں کیا اور پھر آپ نے کہا جی تین طلاق اور بیس تراویٰ کا مسئلہ جو ہے یہ اس میں علی دیز گھڑ اللہ کے بندے رکانہ کی حدیث صحیح موجود ہے کہ رکانہ نے تین طلاقے دی تھی اور وہ نادم ہو گئے پریشان ہو گئے دین فطرت ہے اسلام کے نہیں ایک بندے نے جذباتی ہوگئے غصے میں طلاق دے دیا طلاق 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 کہتا چلا جا رہا ہے بعد میں وہ نادم ہو گیا پشمان ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کے رجوع کر لو ایک ہی مجلس میں دی تھی لفظ بھی موجود ہے بعض حدیث کی کتب میں جی ہاں ایک ہی ہوئی ہے یہ مولوی اور اہلی نیسوں کا فتوہ ہے کہ رسول اللہ کا فتوہ ہے اور پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے رسول اللہ کے دور میں حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت عمر کے عوائل دور میں تین طلاقوں کو ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے آپ اپنے دلائل دیں کہ ہاں حضرت عمر نے اس کو انتظامی طور پر لاغو کر دیا ہاں لوگ دلیر ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں ان کو یہ اللہ کی حدوں سے کھیل لیں آپ اس طرح کے دلائل دیں اگر عمام کو آپ کی بات سمجھ آ جائے آپ عمام کو کنمنس کریں ہاں ماں آپ کو بلاغ سے یا تبلیغ سے روک تھوڑی نہیں ہیں لیکن آپ اگر کسی چیز کو غیر مسنون کو رسول اللہ کی سنت بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے بخاری میں مجود ہے تو پھر آپ کو اپنی اداؤں پر گور کرنا چاہیے